بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ندخان چنل میں کچھ آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث علیمت و صلت و قندوز ہو رہے ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے بارے میں بھی فکر مند ہوں گے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے طرح ایک حدیث پاک میں ہے ایک حدیث پاک میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس کے سامنے میرا نام بھی آنیا اور اس نے درود نہ پڑا وہ جنت کا راستہ بھل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جمعیرات کے آت کو بہت سا درود بھیجا کرو اس رات میرے سامنے تحت پیش کیا جاتے ہیں تو خواتم حضرات حصول ورکت کے لیے ایک دفعہ ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انہ کحمد مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما موردت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انہ کحمد مجید خواتم حضرات جمعیرات کے لیے نفلی روزہ رکھنے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے کہ حضر نبی کریم علیہ السلام سنوار اور جمعیرات کو روزہ رکھتے تھے نیسائی شریف جمعیرات کے دن نفل نمازیں پڑھنے کا بھی بہت زیادہ سواب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی جمعیرات کے دن زہر اور اثر کے درمیان دو رکھت نفل اس طرح سے پڑھے کہ پہلی رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سو بار عیدالکرسی پڑھے اور دوسری رکھت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے فارق ہونے کے بعد ایک سو مرتبہ جرود بات پڑھے تو اسے اللہ تعالیٰ رجع و شعبان اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے والوں کے برابر سواب عطا فرمائے گا اور اس کو ایک حج کا سواب عطا کیا جائے گا اور اس کے نامائے عمال میں ان تمام لوگوں کے برابر نیکیاں لکھی دیں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لئے ہیں اور اسی پر بنوصہ کر گئے ہیں انہیں تم تعلقی ہوئے خواتین حضرات اگر ویڈیو پسند ہے تو شیئر اور لائک جو رکی دیو